نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقودتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ گدشتہ نشست میں ہم نے سورہ توبہ کا مطالعہ مکمل کیا رب کائنات کی توفی سے سورہ انفال اور پھر سورہ توبہ دو مدنی صورتوں کا مطالعہ مکمل ہوا اب انشاءاللہ قرآن حکیم میں کئی طویل مکی صورتیں ہمارے سامنے آئیں گے ایک طویل سلسلہ ہے یہاں ہم سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں سورہ یونس سے لے کر سورت المؤمنون اٹھاروے پارے کی پہلی صورت یہ گیاروہ پارہ ہے اور اٹھاروے پارے کی پہلی صورت سورت المؤمنون چودہ صورتیں ہیں جو کہ مکی ہیں درمیان میں صورت و رات کے بارے میں ایک رائے مدنی ہونے کی بھی ہے اور ایک رائے مکی ہونے کی بھی ہے تو عموم کے اعتبار سے اب ایک مسلسل بیان ہے مکی صورتوں کا اور یہ انداز صاحب کے سامنے آ چکا کہ جب مدنی صورتوں کا مطالعہ ہے تو ایمان کا بیان اور جہاد کا بیان اور قتال کا بیان اور غزوات کا بیان اہل کتاب کا بھی ذکر ہے منافقین کا بیان بھی ہے شریعت کے حکامات کا بھی عطا ہونے کا معاملہ ہے یہ موضوعات مدنی صورتوں کے مکی صورتوں میں داخل ہوتے ہیں یعنی ان کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو توہید کے دلائل کا بیان شرک کا رد کیا جاتا ہے آخرت کا تذکرہ آتا ہے مشرقین کے ساتھ جو کشا کش نبی اکرم علیہ السلام کی جاری تھی اس کا تذکرہ آتا ہے تو اب ایک مکی صورتوں کا سسلہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورہ یونس سے یہ سورہ یونس ہے اور قرآن حکیم کی مکی صورت ہے اس میں آلہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے اس کی توہید کے دلائل بھی ہیں ساتھ ساتھ انباء الرسول جو رسولوں کے واقعات پہلے بھی کچھ ہم نے پڑھے آٹھوے اور نوے رکوم نو علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا اب دسوے رکوم یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک ہی آیت میں تذکرہ آیا ہے وہ بیان بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات توحیب آخرت رسالت کا بیان بھی یہاں پر ہے شرک کی نفی بھی ہے اور مشیقین مکہ کے ساتھ کا شاکش کا بیان بھی اور دعوت بھی حق ان کے سامنے رکھی جاری یہ عموم کے موضوعات ہیں جو ہمارے سامنے مکی صورتوں میں آتے ہیں سورہ یونس ہے ارشاد ہوا یہ حروف مقتعات ان پر کلام پہلے بھی ہو چکا ہے تلک آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن حکیم کی آیات ہیں کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے وحی بھیجی ایک آدمی پر انہی میں سے ان اندر امناسہ کے لوگوں کو ڈرائیے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا بلند مرتبہ ہے کافر بولے بیشک یہ تو کھلا جادوگر ہے اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالی نے کھڑا کیا وہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں میں سے انتخاب رسولوں کا اس لی ہوا کہ لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کا باعث بھی ہو اور نمونہ بھی بنے معاد اللہ کافر جادوگر بھی کہہ رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو معاد اللہ یہ پشلی اقوام کا بھی رویہ رہا کہ مخالفت پر جب اتری نافرمان قوم تو پیغمبروں کی شان میں ان لوگوں نے گستاخیاں تکی ہیں معاد اللہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں اللہ کے قائم ہونے کی یہ متشابہات میں سے ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرُ وہ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے مَا مِنُن شَفِعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد شفاعت کا بھی امکان بتا دیا گیا مگر شفاعت ہوگی اللہ کے اذن سے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُو وہ اللہ ہے تمہارا رب پس اسی کی عبادت کرو اَفَلَا تَذَكَّرُونَ بس کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے اَلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا اسی اللہ کے طرح تم سب کو لوٹنا ہے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ اللَّهُ کا وعدہ سچا ہے اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ بے شک وہی اللہ پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے اور وہی اس تخلیق کو دوبارہ لوٹائے گا دوبارہ پیدا فرمائے گا لِيَجَزِيَا الَّذِينَ آمُن وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْتِ تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عامال کیے انصاف کے ساتھ جزا دیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمُ شَرَابُ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُ يَكْفُرُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو عاغ کے عذاب سے بچا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تجھ سے جنہت الفردوس کا سوال کرتے بار بار قرآن میں ذکر آ رہے تو بار بار ہم دعائی بھی کریں اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جسے سورج کو جگ مگاتا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا اس میں ایک اشارہ بھی ہے سورج جگ مگاتا ہے چاند چمکتا ہے اور ایک سائنٹیفی فیکٹ کی طرف بھی اشارہ کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی کا دفلیکشن ہے البتہ قرآن ایس نوٹ اپوک آف سائنس یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے ہاں یہ سائنس کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان اس پر قرآن حکیم ہمیں توجہ دلاتا ہے غور کرو اور اللہ کی معرفت کو پہچانو ہوا اللہ جسے سورج کو جگ مگاتا اور چاند کو چمکتا بنایا وقدرہ منازل لتعلم عدد السنین والحساد اور اس چاند کی منزلیں مقرر فرما دی تاکہ تم برسوں کی گنتی جان لو اور حساب کتاب کو بھی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ سورج چاند دونوں کو ہمارے لئے ذریعہ بنایا ہم دونوں کیلنڈرز کو استعمال کرتے ہیں شمسی کیلنڈر بھی اور قمری کیلنڈر بھی اتنا بہرحال ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے کچھ احکامات ہوئیں جن کا تعلق قمری تاریخ کے ساتھ ہیں رمضان کا آغاز رمضان کا اختتام ادل فطر کا تعیون ادل اضحا کا تعیون آج کے ایام کا تعیون وغیرہ وغیرہ زکاة کے سال کا تعیون یہ قمری اعتبار سے ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق یہ سب اللہ نے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ یعنی بامقصد طور پر یفصل ال آیات لقومی علمون اللہ تعالیٰ نشانیہ کھول کر وعدے فرماتا علم رکھنے والوں کے لئے اِنَّ فِي اختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک رات اور دن کے بدلے میں اور جو کچھ اللہ سبحان و تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا لآیات لقومیت تقون ان سب میں نشانیاں ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے غور فکر کرو اللہ کی معارفت ملے گی اللہ کی عظمت بڑھے گی اللہ کی محبت بڑھے گی تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اس کی نافرمانی سے بچنا بھی آسان و ممکن ہوگا اب بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کس کے لئے ہے بہت سخت مقام قرآن حکیم کا اور توجہ سے سنیں بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وردو بالحیات دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے وَطْمَأَنُّ مِهَا اور اسی پر مطمئن ہو گئے وَالَّذِينَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں اولائک مأواہم النار یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے بیما کانو یا سبون اس کے بدلے جو وہ عامال کرتے تھے یعنی برے عامال چار باتیں آئیں جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے جو دنیا کی زندگی ہی پر راضی ہیں جو دنیا ہی کی زندگی پر مطمئن ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں بچائے اللہ اپنی ملاقات کا یقین اطاف فرمائے اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے فکر و تیاری کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ اپنی آیات پر توجہ کرنے اس کائنات میں نشانی اللہ کی ان پر توجہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم غافل نہ ہوں ایسے غافلوں کے لئے فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے يَهْدِهِمْ رَبُّهُمْ بِعِمَانِهِمْ ان کا رب انہیں رہ دکھائے گا ان کے ایمان کی بدولت آگے محلات جنت کے ان کا ذکر ہے تجریم امتحت ہیم الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی فی جنات النعیم نعمت کے باغات میں محلات ہوں گے محلات کے ساتھ محلات وہ ریزرڈنشل گارڈنز کے اندر ہوں گے وہاں نہروں کا جاری ہونے کا معاملہ اللہ اکبر اس میں ان کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے اور اس میں ان کی ملاقات کے وقت دعا ہوگی سلام سبحان اللہ وہاں سبحان اللہ کہیں گے ملاقات ہوگی تو سلام کہیں گے ابھی خیال آتا ہے ابھی ماں بھی تصویر پڑھنا پڑے گی سبحان اللہ یہی زبان پر کلمہ آ گیا جی وہاں سبحان اللہ کہیں گے مگر پتہ ہے کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہم سانس لیتے نا بغیر کسی تکلف کے سٹرگل کے سانس لے رہے نا الحمدللہ ابھی میں نے کہا تو ہاں 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 سانس تو چل رہی ہماری احساس ہوا نا ایسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کے اندر تسبیح کو جاری فرما دیں گا کہ جیسے وہ سانس لیتے ہیں اور اس میں کچھ ان کو مشقت نہیں اٹھانا پڑتی تو سبحان اللہ کہیں گے تُن کی سانس میں جاری ہو جائے گا اس انداز سے معاملہ ہوگا وَتَحِيَّةُمْ فِيهَا سلام اور اسم ان کی ملاقات کے وقت کی دعا سلام ہوگی قرآن بتاتا ہے کہ ایمان والے بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے فرشتے بھی سلام کہیں گے اور دل کے کانوں سے سنئے گا سور یاسین میں ذکر آتا ہے رب کہے گا سلام قَوْلَ مِنْ رَبِّ الرحیم ربِّ الرحیم کے طرف سے بندوں کو سلام کہا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ مجی اور آپ کو ذوق و شوق اور طلب و تڑب عطا فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ان کی دعا کا خاتمہ اس انداز سے ہوگا کہیں گے تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے جنت پہنچیں گے بھی جنت والے اللہ کا شکر ادا کریں گے سور عراف آیت 43 میں ذکر آیا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَادَ وَمَا كُنَّ لِنَا حَتَدِيَ لَوْلَانَ حَدَانَ اللَّهِ تمام تعریف تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس سے جنت پہ داخل تک کی ہمیں ہدایت عطا فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے ہرگز جنت پہ داخل نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو وہاں شکر کے طرح نے ان کے زبانوں پر جاری ہوں گے انسانوں کی جلبازی کا تذکرہ اور اس جلبازی میں وہ مشرقین بھی شامل تھے جو جررت میں آ کر کہتے تھے کہ عذاب لا کر دکھا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ عذاب جس سے ڈراتے ہو لا کر دکھا دو دکھا دو ان کا بھی تذکرہ ہے اور عموم کے اعتبار سے بھی ایک بات سمجھیں گے انشاءاللہ وَلَوْ يُعَجِّرُ اللَّهُ لِنَّاسِ شَرَّسْتِ عِجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ اور اگر اللہ لوگوں کے لیے جل تکلیف بھیج دیتا سختی بھیج دیتا جیسے وہ بھلائی چاہتے ہیں تو لَقُدِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ تو پوری ہو چکی ہوتی ان کی عمر کی میعاد جیسے بھلائی چاہتے ہیں تو کچھ لوگ برائی بھی مانگ لیتے ہیں جیسے کہ مشرقین کا معاملہ کہ وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے اسی طرح دیگر اقوام کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ بھی اپنے پیغمبروں سے کہتے مشرقین کفار عذاب لاکے دکھا دو بتایا جارہے کہ اگر جلدی تمہیں تکلیف پہنچا دی جائے جیسے کہ کبھی بھلائی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے اگر تکلیف بھی جلدی پہنچا دے معاملہ ہی چکا دیا جائے یہ تو ان کی جلبازی کا معاملہ جو کہ کفار تھے ایک عموم کے اعتبار سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ بددعائیں مت دیا کرو کچھ لوگ اپنی اولاد کو بددعائیں دے دیتے ہیں کچھ اپنے غلاموں کو دے دیتے ہیں جرنلائز کریں کچھ لوگ اپنی دوستوں کو رشداروں کو جان پہچان کے لوگوں کو سبارڈنیٹس کو نہیں کیا آپ پتا کہ وہ قبولیت کا معاملہ ہو جائے اور پھر جس کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے اسی کے اوپر افسوس ہونے لگے یہ ہم نے کیا کہہ دیا اس کو تو یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بددعائیں دینا کوسنا اس سے اللہ کی پیارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَوْا أَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پس ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے سرکشی میں بہکتے چھوڑ دیتے ہیں یعنی جو خود اللہ سے باللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی نظر کرم نے یہ فرما تو اسی کے حال پر اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ گناہوں میں بڑھتا جاتا اور اپنے لئے آخرت کا عذاب پھر تیار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے معاذ اللہ اب انسان کی ناشکری کا ایک طرزی عمل بیان ہو رہا ہے اور یہ امون کے معاملات میں بھی غور کرنا چاہیے فرمایا وَإِذَا مَسْسَلْ اِنسَانَ ذُرُّ دَعَانَ لِجَمْ بِهِ اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِمَام فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَّهُ مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذُرِّ مَسْسَ پہ جب ہم دور کر دیں اس سے اس کی تکلیف کو تو یوں چل پڑتا ہے گویا کہ کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی اس نے ہمیں پکارے ہی نہیں تھا استغفراللہ گوٹ پھسی تو فوراً اللہ کی طرف پلٹیں اور ذرا اللہ تعالی نے آسانی کی تو ایسے ہو گئے غافل کہ کبھی اللہ تعالی کو کسی تکلیف میں پکارے ہی نہیں تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ وَرَاجِهُونَ یہ تو مطلب پرستی کے معاملہ ہو گئے نا مطلب دور ہوا تو اللہ تعالی سے غافل ہو گئے استغفراللہ اللہ ایسی ناشکری کے رویش سہمیں بچائیں ہاں تکلیف میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے مگر جب وہ خوشحالی اطا فرما دے راحت اطا فرما دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے خوشحالی ہو تندستی ہو مشکل ہو آسانی ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے النا شکروں کے بارے میں فرمایا اسی طرح حصے بڑھنے والوں کو ان کے عامال مزین کر کے دکھا دیئے گئے جو وہ کرتے تھے اپنے برے عامال کو گناہوں کے کاموں کے بڑا اچھا وہ سمجھ رہے ہوتے معاف کیجئے کہ جیسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں نا جررت کرتے ہیں لوگ بڑی گناہ کے کام کرتے ہیں اور بڑے فخری انداز جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے ان کے عامال مزین کر دیئے جاتے ہیں کبھی شیطان مزین کر کے ان کو دکھاتا ہے اور کبھی ان کے برے عامال ان کو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اللہ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا غَلَمُ اور ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جبکہ ان لوگوں نے ظلم کیا وَجَاعَتْهُمْ رُسُّلُهُمْ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ پس وہ ایمان اور وہ ایمان نہ لاتے تھے کذالک نجزل قوم المجرمین اسی طرح مجرمین کے قوم کو بدلہ دیتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنایا لِنَمْ ذُرَ كَيْفَ تَعْمَنُونَ تاکہ ہم دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو ماضی کے اقوام کا تذکرہ کر کے موجودہ لوگوں کو عبرت دلائی جاتی ہے انہی مشکین مکہ کو بھی ماضی کے ماضی کے اقوام کے حالات بتا کر بتایا جا رہا ہے عبرت حاصل کرو اور اللہ تمہارے امتحان لے رہے کہ تم کیسے عامال کرتے ہو وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ حَادَا اَوْ بَدْدِلْ اور جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے ہماری واضح آیات تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے کہ اس کے علاوہ تم کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو کیوں قرآن کی انقلابی دعوت عدل کی دعوت شاید ان کے مفادات پر ضرب ڈال رہی ہے تو کہتے کچھ اور لے کر آجو چینج کر دو تبدیلی کر دو ہر دور میں باطل پرستوں کی طرف سے اہل حق سے اسی طرح کا تقادہ آتا ہے کچھ چینجز کا معاملہ ہو جائے کچھ کمپرمائز کا معاملہ ہو جائے حضور علیہ السلام کے ذریعے ان باطل پرستوں کو جواب دیا گیا آپ فرما دیجئے میرے لئے جائز نہیں کہ میں اپنی جانب سے بدل ہوں میں تو اسی بات کی پہلی کرتا جو مجھ پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے وحی کی جاتی ہے حضور علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہے وہ خود اللہ کے حکم کے پابن وہ کیسے تبدیل کر دیں اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اس آہد میں بھی اور ماضی میں بھی لوگوں کی طرف سے تقادہ آتا ہے ذرا شریعت کا حلکہ ورزن پیش کیا جائے دین کا ذرا نرم نرم حصہ پیش کیا جائے کیوں بھائی دین ہمارے والد محترم کا تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے ہم جو چاہیں پیش کر دیں دین تو وہ ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا تو یہ کہ لوگوں کی خواہشات پر دین کو بدلہ تو نہیں جا سکتا حضور علیہ السلام سے بھی کہلوا دیا گیا میں اپنی مرضی سے تو بدل نہیں سکتا میں تو خود اس وحی کی پیرلی کرتا ہوں جو اللہ کے طرح سے مجھ پر وحی کی گئی اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہو یہ حضور کی آجزی کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑتا اور نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا میں تو خود اللہ کا رسول ہوں اس نے متعین کیا اس نے مجھے بھیجا تو اس کے حکم پر تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم سمجھتے نہیں ہو چالیس سال کی زندگی حضور کی کھلی کتاب کی طرح ان لوگوں کے سامنے موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور چالیس برس کی صداقت اور امانت اور دیانت پر مبنی زندگی ان کے سامنے موجود ہے ان لوگوں نے صادق اور امین حضور کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اپنے فیسے حضور سے کرائے ان لوگوں نے حجرِ اسوت کے نصب کرائے جانے کا معاملہ حضور سے تیہ کروایا اپنی امانتِ حضور کے پاس رکھوائیں کردار ہے نا اور جس شخص نے اللہ اکبر چالیس سال تک اتنا اندہ کردار پیش کیا بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی جھوٹ اس نے نہیں بولا کیا وہ ربِ کائنات کے بارے میں جھوٹ بولے گا فَلَا تَعْقِنُوا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ذرا غور تو کرو پتہ چلا دعوت سے پہلے کردار پیش ہوا ہے حضور علیہ السلام کا نزورِ وحی سے پہلے کردار پیش ہوا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی دعوت کا کام مجھے آپ کو ہم سب کو کرنا ہے Your action should speak louder than your words واری بات ہے نا ہمارے کردار کی گواہی بہت ضروری ہے حق کی دعوت کی عمل کے دوران میں اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے حضور کے تعلق سے تو انصوری طور پر یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے ہے فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِ پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے اِمْنَهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ بِشَكْ مُجْرِمِينَ فَلَا نَحِمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ اللہ کے سوا انہیں پوجتے ہیں یعنی مشرقین جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَاعَا أُنَا عِنْدَ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کیا ہمارے سفارشی ہیں یہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کیا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ تو پوری کائنات کا خالق اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے تو تم ایسی بات کہہ رہو جو اس کو پتا نہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ بات جھوٹی ہے بے بنیاد ہے سبحانہ وتعالی عم ما يشرکون اللہ تعالیٰ پا کر اس سے بالاتر ہے جو وہ یہ شریک کھیراتے ہیں وَمَا كَانَمْ نَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَخْتَلَفُ اور لوگ تو نہیں تھے مگر امت واحد پھر انہوں نے اختلاف کیا یہ بات پہلے بھی آتی لی جب لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مہجا ایسی تفصیلی بات سورة البقرہ آیت عم دو سو تیرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ بِرُوَبِّكَ لَقُودِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات تیر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو جاتا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں لیکن کیا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ افراد کو اور قوموں کو محلت دیتا ہے اور قوموں کا معاملہ وقت معین پر چھکا دیا جاتا ہے اور اصل فیصلے تو کہاں تیر ہو جائیں گے وہ آخرت میں کر دیے جائیں گے وَيَقُولُونَ لَوْ لَا اُمْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِرْوَبِّي اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری وہی موجزہ فرمائشی موجزے والی بات کچھ ایسا کر کے کچھ ویسا کر کے دکھا دیں اللہ کا تفسرہ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک غیب تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے پس تم انتظار کرو اِنِّي مَعَاكُمِنَ الْمُمْتَظِرِينَ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اس کے بعد جو آیتِ کریمہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور آپ دعوتِ حق میں اشکر رہے ہیں لیکن مشیقی نے مکہ نے مخالفت بھی کی استہذا بھی کیا تشدد بھی کیا بہت کچھ انہوں نے مخالفت کی تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی اللہ جیسا قہد تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں مسلط کیا تھا ان پر بھی مسلط کر دے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی التجا قبول ہوئی اور مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے قہد میں مبتلا کیا ان کے اوپر مسائب آئے مشکلات آئیں پریشانی آئیں دلکل کچھ نرب ہوئے آکے حضور سے دعائیں کروائیں ان لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا پھر یہ سادشیں کرتے مکاریہ کرتے اس پس منظر میں ذکر آ رہا ہے وَإِذَا عَدَقْنَمْ نَاسَ رَحْمَتَمْ مِنْ بَعْدِ دَا رَوْا مَسَّتْهُمْ اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو رحمت کا مضا ایک تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی اِذَا لَهُمْ مَقْرُنْ فِي آیَاتِنَا اسی وقت وہ ہماری آیات کے بارے میں حیلے کرنا شروع کر دیتے مکاریاں کرنا شروع کر دیتے اللہ کی آیات کا مضاق اللہ کی احکام کا انکار اور نجانے کیا کچھ مصیبت تھی تو دل نرم ہوئے التجائیں کروائیں اور جب اللہ تعالیٰ نے راحت عطا فرما دی اللہ سب سے جل اور بہتر اور سب سے تیز تدبیر فرمانے والا ہے اِنَّا رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْقُرُونَ بے شک تو مکاریاں جو کرتے ہو وہ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں یہ وہ جو کشا کش چل رہی ہیں اس کے دوران میں اللہ کے طرح سے تفسریں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا بیان ایک مشرق کے باطن میں بھی فطرت میں توحید موجود ہے اس کا تذکرہ وہ آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو تمہیں چلاتا ہے خوشکی میں اور دریا میں حَتَّى اِذَا كُمْتُمْ فِي الْفُلْكِ یہاں تک جب تم کشتی میں ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ اور وہ ان کے ساتھ انہیں لے کر پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلیں یعنی کشتیاں ان کو لے کر چلیں وَفَرِحُ بِهَا اور وہ لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں خوب ماشاءاللہ کشتی میں سوار ہیں چلنا یہ سفر جاری ہے جَاَتْحَارِيْهُنْ عَاصِف اس کشتی پر ایک تندو تیز ہوا آئی وَجَاَهُمُ الْمَوْجُ بِنْ كُلِّ مَقَامِ اور ان پر ہر طرح سے موجے آگئیں وَظَنُّوا اور انہوں نے جان لیا اَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے ہیں دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو وہ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ اکبر مشرکون ہوتا ہے اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کے ذاتے جھوٹے مابودوں کو شریک کرتا ہے اس کی فطرت میں بھی اللہ کا تعارف موجود ہے گوڑ پھسی تو اللہ ہی یاد آیا چنانچہ مشہور واقعہ ابو جہل تو کفر پہ گیا ابو جہل کا بیٹا اب ان کا عدف سے نام لیں گے عکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے یہ بھاگ لیے تھے کیونکہ قتل ہو جانے کا اندیشہ تھا اور کشتی میں بھاگ رہے تھے اور کشتی بھاور میں پھس گئی تم اللہ نے کہا اللہ کو پکارو انہوں نے کہا اللہ کو پکارو لات مانات اززا جن دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں ان کو کہا نہیں نہیں اللہ بچانے والا اچھا یہ سمندر میں اگر اللہ بچانے والا ہے تو خوشکی میں بھی اللہ ہی بچانے والا ہے اے اللہ اگر تم مجھے بچالے تو میں تیری ہی مانوں گا تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا اللہ نے بچا لی وہ تو ایمان لے آئے تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے عام مشکین کا معاملہ کیا ہے فرمایا وہ کہتے ہیں لَئِنْ أَنْ جَيْتَنَا مِنْ هَادِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِنِينَ اگر تُو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گدار بندوں میں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا أَنْ جَاهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُ پھر جب اللہ تعالی نے انہیں اس سے نجات دے دی اس وقت زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے یہ ہے کہ جو احسان فراموشی کا معاملہ یہ تو مشکین کا طرح عمل ہو گیا لیکن ایک نکتہ سامنے آیا کہ فطرت انسانی میں توحید کا تعرف موجود ہے ایک بڑی حسنی کا تصور موجود ہے کہ وہی بچانے والا ہے وہی نفع دینے اور نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کے سوا کسی کے اختیار نہیں ہے ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اللہ کو بھول تو نہیں جاتے غافل تو نہیں ہو جاتے آج اس پور عالم پر ایک وبا کا معاملہ ہے ہم بڑے روئے ہیں اللہ کے سامنے بڑے گڑگڑائیں ہیں اللہ کے سامنے ہم آلے لے تو مسادیت میں جانا مشکل ہو گیا نمازوں میں جانا مشکل ہو گیا ہو گیا نا اب روئے اللہ کے سامنے اللہ راحت دے گا انشاءاللہ اللہ عافیت دے گا انشاءاللہ اللہ امن دے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا سجدوں کی کسرت ہوگی کی نہیں رب کے سامنے جھکیں گے کی نہیں جھکے رہیں گے کی نہیں گناہوں کو چھوڑیں گے کی نہیں یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے یا ایوہ الناس اے لوگو انما بغیوکم علی انفسکم تمہاری شرارت کا وبال تمہیں پر ہوگا مطاع الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا تھوڑا سفائدہ ہے ثم الینا مرجعکم فرنبیعکم بماکم تم تعملون پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہم تمہیں بتا دیں کہ جو کچھ تم عامال کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے امنما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناہ من السماء بیشہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے ہم نے اسے آسمان سے اتارا بارش کا برسنا فَخْطَوْلَةَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تو اسے زمین کا سبزہ خوب گھنہ ہو کر نکلا مِمَّا يَأَكُلُمْ نَاسُ وَلَنْعَامُ جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں حَبْتَا اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَّيَّنَتْ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور وہ مزین ہو گئی وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا تو اس پر اچانک ہمارا حکم رات میں یا دن کے وقت آ گیا فَجَعَلْنَا حَسِيدًا كَأَلَّمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ تو ہم نے اسے کٹا ہوا دھیر کر دیا گویاو کل تھی ہی نہیں اسی طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ اکبر بارش مرستی ہے فصل اکتی ہے لہلہاتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ کبھی فصل پیری پڑ جاتی ہے زرد پڑ جاتی چورا چورا ہو جاتی ہاتھ پڑ لے کچھ نہیں پڑتا ایسے ہی ہے نا جوانی کے جوبر پر آ کر انسان بھی اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ دے لگتا ہے کچھ طاقت مل گئی خدار مل گیا اختیار مل گیا مال مل گیا دولت مل گئی منصب مل گیا ہے نا اطرار رہا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بن جارا اسی متی سے بنا اسی متی میں ڈالا جائے گا اور ہاں پھر نکالا بھی جائے گا فرق کیا ہے جو فصل کٹ گئی ریزہ ریزہ ہو گئی اس کا معاملہ ختم ہو گیا حضرت ابوبغس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کسی فصل کو دیکھ کر کسی لکڑی کو دیکھ کر کسی فصل کو دیکھ کر کئی کاش میں ایک لکڑی میں ایک فصل کی طرح ہوتا میں ایک لکڑی کی طرح ہوتا اور جل کر ختم ہو جاتی اس کو دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا لیکن ابوبغس صدیق کو دوبارہ زندگی دی جائے گی حساب کتاب ہوگا اللہ اکبر اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ ہمیں موت آنی ہے کل کی تیاری کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے واللہ یدعو الہ دار السلام اور اللہ سلامتی کی گھر کی طرف بلاتا ہے وہ دار السلام جنت کی طرف وَيَهْدِي مَنْ يَشَعُوا الٰى صِرَاتِ مُسْتَقِيم اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھ راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے اللہ ہم سب کو سلامتی کا گھر جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ ہم سب کو سراتِ مُسْتَقِيم پر مزید ہدایت اور استقامت عطا فرمائے جن لوگوں نے عمدگی کا عمل اختیار کیا ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید بھی ہے کیا ہے مزید اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا دیدار ہے جامع تنویزی کے روایت اللہ اکبر وہ چودوی کا چاند بندہ جیسے دیکھتا ہے ایسے بندہ اپنے رب کو دیکھے گا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے وزیادہ اور اس سے بھی زیادہ ہے سبحان اللہ اس زیادہ کو حضور نے فرمایا یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا دیدار وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُونَ وَلَا ذِلَّا اور ان کے چہروں پر نہ سیائی چڑھئی ہوگی وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُونَ وَلَا ذِلَّا اور ان کے چہروں پر نہ سیائی چڑھے گی اور نہ زلت یہ زلت کا معاملہ تو کفار کے لیے ہوگا نہ فرمانوں کے لیے ہوگا اولئے کا صحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے برعکس دوسرا انجام وَالَّذِينَ كَسَبُ السَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَتِمْ بِمِثْرِهَا اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّا اور ان پر ذلہ چڑھے گی مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِن ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا گوئے ان کے چہرے ڈھانک دیئے گئے ہیں تاریخ رات کے ٹکڑے سے کالے ہو رہے ہوں گے گناہوں کی نحسط چہروں پر ہوگی تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ان کے چہرے ہوں گے اللہ اس برے انجام سے بچائے اُلَاٰئِكَ اصحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ فرمائے آئیے ہم بھی اللہ کے حدود استغفار کریں توبہ کریں اور اس سے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الراحمین یا مالک الملوک یا خالق السماوات والارض یا رب الارباب اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے ماباب کی ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہمیں صراطِ مستقیم پر استقامت اتا فرمائے اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی اتا فرمائے اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہماری مشکلات کو اپنے فضل سے آسانیوں میں بدل دے اے اللہ امن عافیت سلامتی راحت اتا فرمائے اے اللہ ہر بیماری سے شر سے فتنے سے بچا اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا محتاجوں کی محتاجی سے بچا اے اللہ اس ماہ مبارک قدر کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی طرف رجوع کی اپنی بندگی کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ قرآن سے مزید محبت نصیب فرمائے اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اے اللہ روز قیامت نبی کرم علیہ السلام کی شفاق نصیب فرمائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ علیہ نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمت دیکھا یا ارحمد ورحمد